موسیقی 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 تو پاکستان میں کس جگہ سے ہیں بہدرباد بہدرباد یہ کس طرف ہے امیر خسرو روڈ اچھا اچھا آپ تو ہمارے سندھ سے ہیں پھر بلکل تو کراچی میں بھی آنا جانا لگا رہتا ہوگا کراچی میں ہمیشہ آنا جانا لگتا ہے بہت دل لگتا ہے کراچی میں بہت پسند ہے کراچی ہمیں شکاگو بھی آپ نے کراچی کی طرح بنا دیا ہے شکاگو بلکل کراچی کی طرح ہو گیا ہے لیکن کھانے کراچی جیسا نہیں ملتا ہے شکاگو میں ہم اور آپ تو مزاک کرتا رہیں گے اور بات چلتی رہے گی لیکن ناظرین کرکٹ بھی ہم واپس آرہے ہیں تو کچھ ہمیں بی پیل کے گرانڈ میں بتا ہے کہ یہاں کا آغاز کیسے کی آپ نے اور کتنا عرصہ لگا آپ کو آپ کا سٹرگل کیا تھا یہاں پہ اچیمنٹ ہم دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت گرانڈ ہے اور ون اف دی بیس گرانڈ میں جس میں ہم بیٹھے ہیں شروعات ہوئی ہے کوئی بارہ سال پہلے جب کرکٹ بڑھنے لگی یہاں پہ اور پھر ہم میر کے پاس گئے ہمارے جو بولنگ برک کے میر ہیں راجر سی کلیر ان کے پاس گئے ہم نے بولا کہ ہمارے پاس گرانڈ نہیں ہے کھیلنے کے لیے ہمارے پاس چار پانچ ٹیم ہیں لڑکے ہیں ہم کیا کریں ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں تو کچھ کریں آپ ہماری ہلپ کریں تو پہلے انہوں نے ہمیں ایک چھوٹا سا گرانڈ دیا ہے یہاں قریب یہ ہے لیکن وہ ون سائیڈ گرانڈ تھا پراپر کرکٹ گرانڈ نہیں تھا تو ہم کافی سال وہاں پہ کھیلے ہیں پھر ہم نے بی پیل لیگ شروع کی اور شروع کرنے سے پہلے ہم نے بی پیل سٹینڈ کیا ہوتا ہے بار بار ہم شوٹ فرم کر رہے ہیں بولنگ بروک پریمیر لیگ ہے میر نے روجر صاحب نے آپ کو پھر اجازت دیاں پر کرنے کے لیے جی ہاں روجر کلسی کلیر جائیں ہمارے بولنگ بروک جو ہمارا شہر ہے اس کے میر ہیں انہوں نے پہلا گرانڈ ہمیں دیا جو تھوڑا قریب ہیں یہاں سے لیکن وہ گرانڈ جو ہے بہت چھوٹا تھا اس کے بعد ہماری لیگ بنڈنا شروع ہو گئی ہم نے بی پیل شروع کی بچوں کی لیگ ہم نے شروع کی ہمارے بچے اس زمانے میں کوئی دس بچے تھیں ہمارے پاس جو ہمارا پریغام ہے جا رہے ہیں ہم کے ہم لوگ جو کھیلتے آ رہے ہیں ہمارے دادا نے کھیلا ہمارے والیس صاحب نے حد ہم کھیل رہے ہیں تو آشاللہ آپ کہہ رہے ہو کہ اب جو پروپورشن ہم کرنا چاہ رہے تو بچے ہمارے ہاں کھیل رہے ہیں بلکل کھیل رہے ہیں بلکل کھیل رہے ہیں اور لا تعداد بچے کھیل رہے ہیں بڑی زبطاز بات ہے بلکل اور صرف پاکستانی یا انڈین یا شری لنکان بچے نہیں یہاں کے امریکن گورے بچے کھیل رہے ہیں ایک چاہاں بچے کھیل رہے ہیں ایفرکان امریکن بچے کھیل رہے ہیں جب تک ہم کرکٹ کو اس گریسٹوٹ لیول پر اٹیک نہیں کریں گے وہ آلویس گنے بی ڈیپینڈنٹ کے باہر سے لوگ آکے سپورٹ کو سپورٹ کریں ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ ہمارے یہ بچے یہ سپورٹ کو آئی سی سی کے لیول تک ورل کپ کھلائیں انشاءاللہ امریکہ کی ٹیمی انشاءاللہ کھیلیں گے بلکل کیونکہ آپ کی جتنی محنت ہیں ہاں پر تو ورل کپ تو بلکل ہی کھیلیں گے تو یہ بتائیے کہ آپ کی ٹوٹل ٹیمز کتنی ہیں ہاں پہ اور جو ہے آپ جو ہے اپنا پلیئرز کتنے ہیں ہاں پہ اور کتنے یہاں پہ میچز ہوتے ہیں اور سیزن کب سٹارٹ ہوتا اور کب آف ہوتا پورے امریکہ میں تقریباً بیس ہزار کرکٹرز ہوں گے جو ریجسٹرڈ ہیں جو ریجسٹرڈ پرپر لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں جو ٹیپ بال کھیل رہے ہیں گلیوں میں کھیل رہے ہیں اس طرح سے پچاس ہزار سے زیادہ لڑکے اور لڑکیں کرکٹ کھیل رہی ہیں یہاں پہ شکاگو میں تقریباً سو ٹی میں ہوں گی ایک سو بیس ٹی میں ہوں گی پورے شکاگو میں ہمارے پاس بی پیل میں سارے ٹورنمنٹس ملا کے اور پلیئر کتنے ہیں آپ کے بی پیل میں پلیئر تقریباً دھائی ہزار پلیئر ہیں اور اس وقت ہمارے پاس ایک سو اسی بچے ہماری یوتھ لیگ میں کھیل رہے ہیں ہر چھ سال کی عمر سے لے کے ساترہ سال کی عمر تو سمی فائنل اور فائلل میں تو آپ یہاں کرکٹ کا میرا لگاتے تھے بلکل بلکل بہت بڑا میلا ہوتا ہے آئی پیل سٹائل ہوتا ہے کھانا کارنیول سیٹنگ ہوتی ہے بچوں کے لیے انعامات ہوتے ہیں کانٹسٹ ہوتے ہیں سینئر ٹیمز کے میچز ہوتے ہیں ساتھ میں بچوں کے پھر اس میں فائنل ہوتا ہے ہمارا بینکوٹ اس وانہ دی بیسٹ بینکوٹس در بی ہوسٹ ایور بولنگ برگ کانٹری کلپ کے اندر آئی سی سی کے بھی رہنما آ چکے ہیں پہلے وہاں پہ ہمارے مسوط چک صاحب جو یو ایس ای کے دریکٹر ہیں ان کی گائیڈنس کے اندر ہم نے سب کرنا سیکھا اور آج ماشاءاللہ سے کرکٹ اس ترائیونگ ان چکھاگو بہت اچھی بات ہے یہ تو اور جو کرکٹ کی ہم لورز ہیں کرکٹ کو پرموٹ کر رہے اور خاص اور بچے کھیل رہے ہیں تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تھوڑا سا ابھی کرکٹ کی صورت اتحال پہ تو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ امریکہ میں آ رہی ہے کیونکہ ابھی انڈیا ویسٹ انڈیز آ رہی ہے کھیلنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ آیا جو ای پی ایل بی پی ایل یہ والی بی پی ایل نہیں بنگلہ دیش والی بی پی ایل اور پھر پی ایس ایل اور سی پی ایل جو پورے اور بی بی ایل جو بگ بیش لیگ ہے پوری دنیا میں اس ٹائم ڈیفرنٹ ڈیگز ہو رہی ہیں کیا آپ امریکہ میں کوئی فیوچر لیگ اتنے لیول پہ دیکھ رہے ہیں سون بالکل امریکہ میں جو مارکٹ ہے دیرز نو مارکٹ ان دو ورل دنیا میں ایسی کوئی مارکٹ نہیں ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی آل سٹارز کے یہاں پہ مچے جو سچن ٹرنڈولکر اور شین وارن واسی مکرم آمین ہمارے زمانے کے دس بی سال پہلے کے جو کلیس کرکٹرز تاپ کریم ورکٹرز یہاں پہ آکے انہوں نے کھیلا یا نیو یورک میں کھیلا ہیوسٹن میں ایک میچ کیا اور لوس انجلس میں ایک میچ کیا سولد آٹ کروڈ اب جو ہے سی پیل کے یہاں پہ بھی چھے میچز ہوئے ہیں اب آرہی ہے انڈیا کھیلنے کے لیے ویسٹ ڈیز کے خلاف دو ٹس میچز یہ ویکنڈ پہ ٹی ٹونٹی ٹو دو ٹی ٹونٹی کھیلنے کے لیے آرہی ہیں جلالہ سے بہت اچھی ٹیم ہے یو ایس کی ینگ لڑکے ہیں اچھی شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں اپنے ڈیویجن فور اب ہی ہمارا آنے والا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہوں گے اور آر گول ہے کہ دو تین سال میں وی کالفائی فور چیمپینز تروفی اور وار کپ انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں سب سے بڑا جو کیش پرائز ہے وہ اس میں سب سے بڑا پرائز کیا ہے ہمارے نائٹ ٹرنمنٹ کا ہم دیتے ہیں ٹری تاؤزن ڈالرز تہا دہا ویننگ ٹیم لیکن فورتہ و جلائی کا ہمارے نیکس یر سے جو ٹرنمنٹ آرہ ہے اس میں ہم ترڈی تاؤزن ڈالرز دے رہے ہیں اور آنگ ایس میں صرف آٹھ ٹیم ہے تو اس میں کوئی آپ ایسا کرکٹ میلے اور کوئی لائیف ٹی وی پر آڈیس دیکھنے کچھ کام کر رہے ہیں جی ہاں ابھی کر رہا ہوں نیکس ٹی وی سے گزارش ہے کہ آپ آکے ہمیں بروڈکیس کرے اور تھوڑی ایکسپوزر دیں ہماری کرکٹ کو جی جی بالکل کیوں نہیں جی جی آپ کے سامنے نیکس ٹیوی کی پوری ٹیم بیٹھی ہے اور آپ تو ہمارے ہوسٹ ہیں اور ہمارے گیسٹ ہیں جب بھی آپ بلائیں گے اتنا پیار دے رہے ہیں تو ہم ضرور آئیں گے کیا اور بھی ایسے شہر ہیں ابھی کیونکہ میں اتنا ٹریول نہیں کیا کسی اور شہر کے اندر بھی آپ نے یہی فارمولا دیکھا ہے کہ کرکٹ اتنی رائز ہو رہی ہے ہو رہی ہے اور نہیں بھی ہو رہی ہو رہی اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ کچھ گرانڈز ہیں جو کہ تیس پہنچ چالی سال سے کرکٹ کے گرانڈز بنے میں امریکہ کرکٹ is not new کوئی نئی چیز نہیں ہے you know 60 70 80 سال پہلے یہاں پہ مچز ہو چکے one of the first i think champions trophy matches american soil پہ کھلے گئے لیکن there was a big gap آ گیا تھا بیچ میں جہاں پہ you know not the right leadership لوگ you know communicate نہیں ہو رہی تھی کرکٹ لوگوں کو you know رک گئی تھی کرکٹ یہاں پہ لیکن اب جس رفتار سے کرکٹ take off کر رہی ہے biggest thing is کہ لوگوں کو چاہیے ہمارے کرکٹرز کو اور جو involved ہیں administer کر رہے ہیں support they need to integrate with normal society americans جا کے اپنے میر سے پارک ڈسٹرک سے ان سے باتیں کریں you know let them know آپ کی needs کیا ہیں you pay taxes تو آپ میں taxes کا لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن ہمیں جتنی support یہاں پہ ملی ہے bowling پرک میں میرے خال میں پورے امریکہ میں کوئی ایسا میر نہیں ہے جتنی اتنی پاکستانیوں کی مسلمانوں کی اور ہماری کرکٹ کی اتنی جی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شکاگو جب سے میں آیا ہوں میں کراچی میں ہی گھوم رہا ہوں کیونکہ دیوان سٹیٹ میں اتنے لذیذ کھانے بھی ہیں بلکل پلس آپ لوگ انڈیپینڈنس ڈے کے اندر اتنی زیادہ دس ہزار بندے آئے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کراچی میں کسی جگہ میں انڈیپینڈنس ڈے مان آ رہا ہوں تو یہ تو آپ لوگی محبت ہے اب یہ بتا ہے بی پیل کے اندر کوئی یو ایسا کی ٹیم میں کرن کھیل رہا ہے کوئی پلیئر جو آپ کی بی پیل میں ہے میرا ہمارا پرائیڈن جو ہے فہد بابر اچھا اچھا یہ جو بائیس سال کے لڑکا ہے جی ہاں وہ ہے اوپننگ بیٹسمن ہے یو ایسا ٹیم کا دوبائی بھی گیا تھا بھی آرلین بھی گیا تھا میرے ساتھ ہم بھی گھتر ساتھ ان کے اور ہیس فنامنل ایم وی پی ہے آئی سی سی امریکہ ریجن کا بیس بیٹسمن اچھا اس لڑکے نے ہر ریکرڈ توڑا رہا ہے یہاں پہ انفورشنٹلی ابھی وہ نائٹ ٹورڈیمنٹ کھیل رہا ہے تو یہاں پہ ورنہ میں اس کو ضرور بلاتا تو اور فہد بابر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سون بی پی ایل یا شکاہو کے اندر سون نظر آئیں گے اگلے سیزن سے پہلے بالکل 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 ہماری تھیوری ہے یہ کہ ہم نے کرکٹ پرموٹ کرنی ہے ان کو اور بہتر کرنا ہے ان کے لیے ہم نے نیٹس بنائی نیئے پیچھے یہاں پہ بولا مشینز ہیں ہمارے پاس ہمارے ویسٹ انڈیز سے باہر سام کوچز لے کر آ رہے ہیں اور اب ہم اپنے لوکل کوچز کو بھی ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ وہ ان لڑکوں کو سکھائے جو ہمارے بچے ہیں انڈر فورٹین نیشنل چیمپ ہم نے اس سال کرائی اس سے پہلے انڈر ترٹین کرائی تو ہمیں ایک پائپ لائن بنانی ہے اف ٹیلنٹ کہ جب یہ لڑکے یو ایس کے لیول پہ جائیں گے تو ان کو گیپ بھرنے کے لیے دوسرے ہیں تو ایپسولوٹلی ہماری ٹیم ابھی بہت سٹرونگ ہے اور انشاءاللہ نئے ٹیلنٹ کہانے سے اور بھی اچھی ہو جائے گی ناظرین میں بریک پہ جاتا ہوں بریک کے بعد رائیڈ بیک آتا ہوں میر علی ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ اور سوال ہے موسیقی ہم تو یہاں سارے پیدایا شیل پہ سمرن ہے تو آج سے ابھی سے رے دنیا تجھا جائیں گے آج سے ابھی سے رے موسیقی 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 کیوں بھائی وہ کیا ہے نا کھلنے کے جلد میں تھی اس لیے یہاں تک آگے جلد میں تو مہی بھی ہوں موسیقی 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 ناظرین ویلکم بیک بول بھی آگئی ہے میر علی بھی ہیں تو گوگلی بھی کراتے اور باؤنسر بھی مارتے ہیں سوال لے کے آتے ہیں میر علی آپ سے بات ہو رہی تھی تو یہ بتائیے کہ مین کی کرکٹو بہت زیادہ پروگرام بھی کرتا ہوں میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے لیکن مجھے کچھ سننے میں آیا تھا کہ آپ لوگوں نے وومن کی کرکٹ کی ٹیم کو بھی ہاں سے بلایا ہے جی ہاں بالکل بالکل وومن آویسلی خواتین اتنی نہیں ہیں جتنے مرد ہیں خواتین تو بہت زیادہ ہے ورلڈ کے اندر ورلڈ کے اندر تو بہت ہیں کرکٹ میں نہیں ہے کرکٹ میں نہیں ہے لیکن ہماری کوشش جاری ہے ہم چارے کے اور گرلز کو انگیج کریں سپورٹ کے اندر سپورٹ کو اور اٹریکٹیو بنائیں ابھی ریسنٹلی ہمارے سیلیکشنز یہاں پہ ہوتے ٹیلنٹ کیا گیا تھا ہمارے جو وومنز کے ڈریکٹر ہیں مسر مسود چک انہوں نے ارینج کیا تھا کہ یہاں پہ پورا ٹرائلز ہوتے ادھر بھی اور کالیفورنیا میں بھی کافی رڑکی آئیں تھیں ان میں سے ہم نے ایک ٹیم بنائی اور فرس ٹائم ہم نے ایک ریکرڈ گیاں پہ کیا ہے بیسکلی کہ فل میمبر پاکستان کی نیشنل ٹیم اچھا سنا میر آئیویں تھیں اچھا سنا میر آئیویں تھیں مسود بھائی نے پی سی بی کے ساتھ پورا رینج کروایا وہ ویسٹ انڈیس کا ٹور پہ جانے سے پہلے یہاں پہ رکھے گئے تھے پھر واپسی میں آکے انہوں نے پہ دو ٹی ٹوانٹیز پاکستان کی ٹیم شکاہو کے مسود چک ہمیں جاوید میداد لگتے ہیں پورے کیا کہیں گے اس بارے میں تیٹس ان انڈر سٹیٹمنٹ جاوید میداد سے اوپر بول رہا ہے مسود بھائی چلتے پھرتے بادشاہ ہیں میں آکے انہوں نے ایجاد کی ایک طریقے بے تاج بادشاہ اچھا تو مسود چک صاحب کی ٹیلنٹ ہنڈ کی ہم نے بات کری تو جو آپ یہاں پہ ٹیلنٹ ہنڈ کرتے ہیں اور یہ اتنا سارا آپ نے کام جو ہے اتنا اچھا کام کیا اور جو بکھرایا ہوا ہے کام میں یہ کہوں گا اپنے ویورز کو عام لینگویج میں تو یہ ساری ریسورس سارا سپانسرشپ اور یہ سارے فنڈز کٹھے کرنے کہاں سے شروع کرے اور کیا ہم اس کو رول موڈل بنا کے امریکہ کے دوسرے شہروں میں بھی پرموٹ کر سکتے ہیں یا ان کو دکھا سکتے ہیں بلکل بلکل ایک چیز اگر امریکہ میں کنسسٹنٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ آپ ایلنوئی چلے جائیں آپ فلوریڈا چل جائیں آپ دوسرے سیٹس پر چل جائیں لیکن سٹرکچر جو ہے وہ سیم ہوتا ہے اور میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں دوسرے لیگ مینجر سے جب ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں کہ پلیز یوز یور ریسورسز آپ کو فرس اوال معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ میں نے کس کے دروازے پہ کھٹ کٹ آنا ہے کس طریقے سے فنڈنگ حاصل کرنی ہے سٹیٹ کے پاس گرانٹس ہوتے ہیں پارکس کے لیے لیکن ان کو کبھی وہ پتا نہیں چلے گا انلس یور انوالد اسی لیے بہت امپورن چیز ہے کہ ہمارے پاکستانی اور کرکٹ لوگرز ان جنرل انوالد ہوں اپنی گورننگ بارڈیز میں پتا چلے ان کو سسٹم کس طریقے سے ٹاؤنشپس ہوتی ہیں ٹاؤنشپس کے پاس پورا پیسہ پیسہ ہی ہے دینے کے لیے نان پرافٹ ارگنیزیشن کو سپورٹس ٹیمز کو ان کو ان کو غریبوں کو تو ان کو اگر مل رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا تو اس لانگ از بی کو ایسک بڑے اچھی بات کریے آپ نے کہ جو لوگ ہیں ان کو اتنی انفرمیشن نہیں اتنی نولیج نہیں ہے جیسے ہم کرکٹ ان امریکہ کا پروگرام لائے ہیں تاکہ پرموٹ ہو اس طرح اب آپ کا بھی ہم چاہیں گے ہمارے ویورز کو دیکھیں کہ اگر کسی بھی رول موڈلز کا کام کرنا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا بی پی آل دوسرا بنانا ہے تو میر علی سے آپ رابطہ کام کر سکتے ہیں اور میر علی میرے خیال سے آپ کو خوشی کی بات ہوئے گی کہ کوئی بھی آپ سے رابطہ کام کرے گا بلکل بلکل آپ بلکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.bplcricket.com اور آپ انفو at bplcricket پہ بھی آپ ای میل بھیج سکتے ہیں اور گورنمنٹ فنڈنگ کے علاوہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کافی ہماری لیگز جو ہیں چھوٹی لیگ ہیں بڑی ہیں جیسی بھی ہیں ایک تو آپ کبھی رجسٹر نہیں کرتے اپنی لیگ فور تیکس پرپسز واتناٹ اگر آپ کا پیپل ورک ان لائن ہو تو آپ کسی بھی بڑے پانسر کے پاس جا کے بول سکتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ چیک کریں گے کہ بھئی یہ ارگانیزیشن واقعی میں کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اسی آگے پیسے مانگنے کے لیے ہمارا پانسر ماشاءاللہ ہے پیپسی ہے اور پیپسی سپانسر ہے بیگیس سپانسر ہے بیگیس سپانسر ہے بیگیس سپانسر ہے تو اس سپانسر کو لانے کے لیے کیا جدو جہت کریں میں اپنے ویورز کو چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو باتا ہے اتنا بڑا آپ نے رول موڈل یہاں بنایا ہوا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اور شہروں میں بھی کرکٹ پرموٹ ہو تو کچھ اس پہ آپ باتائیے پیپسی سے میری بہت اچھی ریلیشنشپ ہے جس کیونکہ میں جس کام میں کام کرتا ہوں فور کے ایف سی ان ٹاکو بل ان فور یم برانڈز وہ پیپسی کے سب سے بڑے کسٹمر بھی ہیں پیپسی کے علاوہ بھی اتنے سپانسر آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے کام کریں اور ایک اگر آپ کو اچھا سپانسر مل جاتا ہے دوسرے سپانسر اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی پیسہ لگاتا ہے آپ کس طریقے سے سپورٹ کو ڈسپلے کر رہے ہیں آپ کا گراؤنڈ کیسا ہے آپ کس طریقے سے وہ جو اندہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں وہ پیسے کیسے کمائے بڑی اچھی بات کریں میر علی آپ نے اور بڑی اچھی نالج دی تو اب ہم موو وان کرتے ہیں ہمارا ٹی ٹوئنٹی کا سیگمنٹ ہے کرکٹین امریکہ کا تو میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آل ٹائم آپ کا جو ہے فیوریٹ پلئیر جس میں بیٹسمن الگ اور بولر الگ کون سا ہے آپ کا بیٹسمن اگر دیکھا جائے تو جاوید میاداد صاحب مجھے بہت پسند ہے میں سمجھے شاہد ادھر بھی آپ مسوچک نہ کہہ دیں مسوچک پائی تو خیر مجھے پسند ہے ہی ہیں لیکن میرے زمانے میں شارجہ کا کپ میں نے دیکھا تھا لائیو جی جی ہر چھککہ بندے کو ہے وہ جو چھککہ جب میں نے دیکھا تھا کتن شرما کو چھککہ پڑا تھا بلکل ایک کا کریئر تباہ ہو گیا ایک کا کریئر بہت اچھا ہو گیا جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو ایک بول بری کرا دی مطلب جاوید میاداد کا بہت اچھا لگ تھا اور بہت اچھا پاکستان نے میچ جیتا بولر میں بات آئیے آل ٹائم فیوریٹ بولر میں مجھے ہمیشہ عمران خان بہت پسند ہے اچھا عمران خان کی آپ نے بات کری تو اسی طرح میں آپ سے بیسٹ آل راؤنڈر بھی ایڈ کرتا ہوں کیونکہ کچھ پروگراموں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ وکیٹ کیپر کا پوچھ لیتے ہیں لیکن آل راؤنڈر کا بھی پوچھیں آل ٹائم میں آل ٹائم آل راؤنڈر اگر دیکھا جائے تو مجھے پسند ہیں شاہد افریدی صاحب اچھا اچھا تو ابھی کرنڈ کے بیسمنٹ اور کرنڈ میں بولر اور آل راؤنڈ کرنڈ بیٹسمن میں ای تنگ کرکٹ کی دنیا جو ہے تھوڑی سپیشل ہمارے لیے امریکا میں ٹیسٹ کرکٹ یہاں پہ اتنی چلتی نہیں ہے بیسکلی اور وہ چلتی اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سب سمجھ دیں بورنگ ہے اتنا لمبا ہے ٹی ٹوانٹی بہت چلتی ہے اور بیٹسمن کے لئے سے میں بولوں گا کرس گیل کی بیٹنگ جو ہے تباہی بیٹنگ دیکھنے میں بھی مزا آتا ہے تماشاہیوں کو ہیلمٹ پینا رہتے ہیں بلکل ایمپائر کو تماشاہیوں کو سب کو تو وہ چیز دیکھتے میں بڑا مزا آتا ہے اور ایک قسم سے فائر ورکس ہو رہے ہوتے ہیں بولر بولر میں میرے دو تین بڑے فیوریٹ بولر ہیں لیکن آج کل آج کل تو ایک ہی بندہ چل رہا ہے اور میں بیگ بائس کیونکہ میں پاکستانی سارے پلیئرز کا نام دے رہا ہوں لیکن جس طریقے سے محمد آمیر نے اپنی واپسی کی ہے گیم میں I have a lot of respect for that ہم بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور آل راونڈر سر آل راونڈر کرنٹ اگر دیکھا جائے تو یار یہ بڑا مشکل کوششن ہے کیونکہ بیٹری بیٹسمن اور بولرز بڑا احسانی سا آتے ہیں آل راونڈرز کے لیے ہم ویری پیکی پرانے زمانے میں تو خیر پرانے نہیں شاید افریدی صاحب مجھے پسند ہے ابھی اگر مجھے اچھا چلے مردی ہے کیونکہ دام دوں گا نا تو پھر میرا دوسرے جو فیورٹس ہیں وہ پھر برا مردی ہے چلے آپ کو ہم تین بول دیتے ہیں آپ تین فیورٹس کا نام لے دیتے ہیں آپ کے لیے ہم نے اپنے رول چینج کر دیا کیونکہ شہر آپ کا رول بھی آپ کے ہے پاکستان کی ٹیم سے باہر کے بھی نام لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں پاکستان میں بچے کون یہاں رول رانڈر ہے کوئی اور اچھے شاید آفریدی کے بعد بڑا گیپ آ رہا ہے شاید آفریدی کے بعد بہت بڑا گیپ آیا ہے اور بولر تو آپ نے محمد آمر کیا ہی دیا محمد آمر بہت اچھے ٹھیک ہے جی آپ نے گوگلیاں دیکھی باؤنسر دیکھی لیکن انہوں نے بڑی اچھی دونوں ہی کھیلی کرکٹا امرکہ دیکھتے رہیے میں آپ کا حسط احمد رانا شکریہ میرا لی صاحب آپ کا اور ویور آپ کا بہت بہت شکریہ پلیز ایسے ہی لکھتے رہیے حوصلہ افضائے کرتے رہیے پیار دکھاتے رہیے تاکہ میں پروگرام کرتا رہا ہوں اور دوسرے شہروں میں بھی جاؤں اللہ حافظ موسیقی